جی اسلام علیکم خواتی عزرات آج ہے جی مئی کی انیس دوزارتائیس اور دن ہے آج جمعہ کا دو تین خبریں تھیں سب سے پہلے تو جو سب سے سمجھنے کے اہم خبر ہے وہ عمران ریاض خان کے بارے میں ہے تو میں نے ایک ویلوگ کیا تھا کچھ جن پہلے جس میں میں نے بتایا تھا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ چانسز یہی ہیں کہ انہوں نے گلتی سے یا مران ریاض خان کو مارتے ہوئے کسی بجا سے ایسی کچھ چوٹ لگ گئی ہے جس سے یا تو وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں اتنے کرٹیکل کے قومہ میں چلے گئے ہیں مرنے کے قریب ہیں یا انہوں نے ان کو مار دیا ہے دالت نے کہا کہ ان کو پیش کریں تو آئی جی جو ہے آگے سے آئیں بانشائیں بونگیاں وہ جو گندہ سا جو آئی جی ہے ڈاکٹر عثمان چبلے مارنے پہ جھوڑ بولنے پہ سرعام آگیا کہ جی مجھے نہیں پتا تو کون لے گئے تو یہ ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ استیفہ دیں گھر جائیں آئی جی ہیں آپ کوئی سویپر ہیں آپ کوئی جانیٹر ہیں آپ کوئی شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے اینیویز تو قصور سارا عدالتوں کا ہے وہ اپنا کوئی بھی لوگ کسی بھی قسم کا انفورس نہیں کروا پا رہے آج کوئی قریب پکڑا جائے گا تو اس کو وہ پھینٹی پڑے کی کیاد ہی کرے گا لیکن یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ بس اب سکوٹ فری بھاگی جا رہے ہیں اینیویز تو عمران خان نے عمران خان ایکس پرائم میریسٹر انہوں نے بھی ایک ریسٹلی ایک پوسٹ کی ہے ٹویٹ کی ہے کہ خانسام نے کہا کہ مجھے بھی شک ہے کہ عمران ریاض خان اب اس دنیا میں نہیں ہے انہوں نے مار دیا اس کو جو بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے پولیس نے کیا ہے رینجرز نے کیا ہے آئیس آئی نے کیا ہے اور کسی خفیہ داری نے کیا ہے یا اور کسی نے کیا ہے لیکن ان کے بقول ان کے حساب سے بھی رکھتا ہے کہ چونکہ یہ پیش نہیں کر رہے تو منارہ خان کو انہوں نے مار دیا ہے لیکن اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں ابھی بارال یہ کوئی آثنٹک ہننڈ پرسن تو نہیں جب تک لاش نہیں ملتی یا جب تک منارہ خان خود باہر نہیں آتے بتاتے نہیں ہیں تو کوئی گارنٹی سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن شواہد یہی ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے یا تو منارہ خان بہت زیادہ زخمی ہے انہوں نے اتنا مار رہا ہے کہ اب وہ باہر آئے نہیں سکتے یہ ان کو دکھا بھی نہیں سکتے یا انہوں نے مار دیا اب وہ پلان کریں کرنا کیا تو بہرال ایک تو خبر یہ تھی تو دیکھتے ہیں کہ جو نئی ڈیڈ لینڈ دی ہے عدالت میں کہ پیش کریں 24 آرز میں وہ پیش کرتے ہیں میرے نیحال کو پیش کر سکیں گے جو ہے ڈاکٹر اسمان جو ہے 48 آورز میں جو انہوں نے کہا ہے کہ میں پتہ کرتا ہوں انٹیلیجنس سے آئی ایس آئی سے یہ سب بکواس ہے یہ کوئی کوئی ان کو سب کو ان سب کو ہر چیز کا پتہ ہے ٹھیک ہے نا یہ سب سرعام مزاق اڑا رہے ہیں عدالتوں کا عوام کا لیکن چلیں اس کو تو چھوڑیں یہ تو نسل ہی گندی ہے یہ پولیس والی پاکستان کی خاص طور پر ان کے بارے میں کیا کہنا چلیں دیکھ لیتے ہیں وہ پیش کرتے نہیں کرتے دوسری جو خبر تھی پتہ آپ کو کہ جو پاکستانی پولیس ہے ان کے بارے میں جوک تو نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک جوک بھی ہے کہ کوئی تین ملکوں کی جو سربراہ ہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جی کوئی امریکہ تھا کوئی ہولینڈ تھا ایک پاکستانی تھا تو کسی نے امریکن سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ کیس سالف کتنی دیر میں کرتے ہو وہ کہتا ہے ہم جی ایک ہفتے میں کر دیتے ہیں کیس سالف بڑی بات ہے دوسرے سے پوچھا تم کتنی دیر میں کرتے ہو وہ ہولینڈ تھا جو بھی تھا کہ ہم جی ہم 48 آر میں کر دیتے ہیں بڑی پرفارمنس ہے تو کسی نے پاکستانی سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر میں سالف کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم جرم ہونے سے پہلے ہی سالف کر لیتے ہیں تو ان کو بسیکلی کہنا کا مقصد یہ ہے یہ سب شم پاکستان کی جو پولیس ہے یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں میڈیا تو جوڈیشری تو اور جتنے ہیں نادرہ شادرہ نہب شہب سب سب سے جو کرپٹ اور گندہ ادارہ ہے پاکستان کا وہ پاکستان کی پولیس ہے سب سے جو گندہ ادارہ اور پھر پاکستان کی جو پولیس ہے ڈیفرنٹ صوبوں کی ان میں سے سب سے جو گندی پولیس ہے وہ پنجاب پولیس ہے سب سے کرپٹ پولیس اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ نون لیگ نے رول کیا ہے نون لیگ نے پولیس کو اپنی کوئی جیسے لانڈی نہیں ہوتی انہوں نے لانڈی بنا کر رکھا ہے جب سب سے گندی پولیس دنیا کی پاکستان کی پولیس ہے اور ان میں سب سے جو گندہ صوبہ ہے پولیس کا وہ پنجاب کا صوبہ ہے بہت ہی کرپٹ یہ لوگ ہیں یہ اگر کسی کو واسطہ پڑھا ہے تو وہ بتا سکتا ہے جس کو اگر واسطہ نہیں پڑھا تو پھر تو آپ کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جن کو واسطہ پڑھ گیا جیسے آج کل چل رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ موسٹ کرپٹ پولیس ہے دنیا کی جو پنجاب پولیس ہے ان میں وہ کینیا کے جو ایسے ملک ہیں ان کو شامل نہیں کر رہا لیکن جو تھوڑے سے بہتر ملک ہیں ان میں سے سب سے کرپٹ ایک غلیز ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے پنجاب پولیس ہے نون لگ نے رول کیا ہے نون لگ نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ان کے آرڈر پہ ان کی سیکیورٹی وی ای پی سیکیورٹی سارا یہی کام کرتے ہیں انہوں نے کرنے مالے کوئی کام نہیں کرنے ہوتے چلیں دیکھتے ہیں وہ جو سوکال ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں وہ بھی بہت بڑی ایٹم ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ ہمارے یہ ہماری الیٹ یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اللہ کی شان ہے کہ ایسے ایسے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے آئی جی ہیں پنجاب کے آئی جی آئی جی پولیس انیویز چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ منار ریاس خان اللہ کرے کہ وہ اگر زخمی بھی ہیں تو بہرحال ان کو ریلیس کریں جو بھی علاجور ہے وہ باہر ہیں دوسرا جو ہمارے پی ایم ہیں آج کل کے جو پاکستان کے پی ایم لگے ہوئے ہیں جن کو لگایا گیا ہے شعباز شریف صاحب شعباز شریف صاحب انہوں نے ایک بیان دیا ریسنٹلی دیکھ رہا تھا فیس بک پہ یا کہیں پہ کہ جی لہور جو کور کمانٹر پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے یہ ایسا جملہ ہے جس پہ آپ کہکہ لگا کے ہس بھی سکتے ہیں اور کہکہ لگا کے رو بھی سکتے ہیں ان گدوں ان جھوٹوں سے ایسی باتیں ایکسپیکٹ کریں گے پوری نون لیگ نے آرمی کی وہ بزدی کی ہے ریسنٹلی سب نے خاجہ صرف کیا وہ جو بگوڑا ہے یوکے والا اس نے کیا نام لے لے کے وہ جو گراج کماری ہے نام لے لے کے ان سب نے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہ کہ جی ہے میرا دل خون کے آسور ہو رہا ہے اچھا ایک حدیث ہے اوثنٹک ہے کہ نہیں یہ آپ سن لیں جو انجینئر مرزا ہے ان کی زبانی کہ ایک اس حدیث کے وارے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن کی جو قرمت ہے نا وہ خانہ کعبہ سے بھی سپیریئر ہے ٹھیک ہے اب سن لیں یہ حدیث سن لیں میں ظاہر ہے اسلامی سکولر نہیں ہوں میں اس پر بات نہیں کرتا آپ ان کی زبانی سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ میں نے کہی ایک لیکچرز میں ابھی یہ جو یعنی قتل نہق کے حوالے سے چیزیں میں نے ہائی لیٹ جب بھی کی ہیں اس میں میں نے ایک روایت یہ والی بیان کی تھی یہ روایت سنن بن ماجہ میں مجود ہے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے توافع کعبہ کے دوران نبی الاسلام کو دیکھا کہ آپ نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے اور تیری کیا عزت ہے اللہ کے ہاں لیکن ایک مومن کی عزت اس کے دل کی قدر اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کے ہے یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیم ایک صحیح حدیث موقوفاً موجود ہے جامعہ ترمزی میں جسے امام ترمزی نے بھی صحیح کا امام البانی نے بھی صحیح کا شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی صحیح کا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں یہ جامعہ ترمزی میں کعبہ کے تواف کے دوران کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری بہت عزت ہے اللہ کے ہاں لیکن ایک مومن کے دل کی حرمت تو اٹھ سے بڑھ کر ہے تو یہ حدیث موقوف سے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث مرفوع جو ضعیف ہے تو اس کو تقویت مل گی کہ وہ حدیث صحیح ہوگی اگرچہ اس کی صحیح ضعیف ہے لیکن مطن اس کا محفوظ ہے اس سے بڑی بات جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برواد کر دے اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے اور ایک مومن کا قتل ناحق کی بڑا گناہ ہے تو پوری دنیا میں تو کعبہ بھی آتا ہے مکہ شریف بھی آتا ہے مدینہ شریف بھی آتا ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی اور صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے کسی زمی کافر کو بھی ناحق قتل کیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ وہ خوشبو چالیس سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی کافر کو ناحق قتل کرنے والا سر مومن کی بات نہیں ہو رہی اسی لئے صورت المائدہ کی آید نمبر 32 میں آیا نا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا پوری انسانیت کا قاتل ہے اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی پوری انسانیت کی زندگی ٹھیک ہے تو اب سوال یہ ہے ٹھیک ہو گیا مان لیا کہ جی پی ٹی آئی نے ہنگامہ کیا آگلے وہ ایک سپرٹ بحث ہے آج کے لئے فوٹو بھی چل رہی ہے ایک بندے کی اس پر میں باب میں آتا ہوں لیکن مان لیا پی ٹی آئی نے کیا ہے سارا کچھ ٹھیک پر آپ نے اس کے بدلے بقول پی ٹی آئی کے ستر سے سو بندے آپ نے قتل کر دی ہیں بچے بھی ہوں گے اس میں بڑے بھی ہوں گے جوان بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے شاید خواتین بھی ہوں کچھ کہہ رہے ہیں یہ نمبر کم ہے ڈیٹھ سو سے دو سو بندے ہیں اللہ مالک کیا پتا کسی کو نمبر سہارا یہ جو ہے گورنمنٹ سے آنے ہیں تو بہرحال چلیں ہم ہم جو سب سے کم فگر ہے سیونٹی کا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم وہی لیتے ہیں تو آپ نے اتنے بندے مار دی ہیں کس کی وجہ سے کہ ایک بلڈنگ پہ حملہ ہوئے ٹھیک ہے آپ نے ستر بندے مار دی ہیں جہاں پہ حضور پاک کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ سے بھی جو زیادہ خرمت ہے وہ ایک مومن کی ہے ٹھیک ہے تو کور کمانڈرکٹ گھر کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے لگالیٹی اللگالیٹی کی بات نہیں کہہ رہے وہ تو بات غلط ہے وہ تو ایک ایک درخت بھی توڑنا کسی ملک کا وہ بھی کرائم ہے یہاں پہ آپ جو ویسٹ میں اگر آپ کے گھر کے بار کوئی درخت لگاوا ہے اس کو توڑنا جو ہے وہ کرائم ہے آپ نہیں کر سکتے اجازت ہے جو بھی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جس نے بھی کیا ہے کیا وہ غلط ہے اس کی سزا ملنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو سزا دی ہے جو ستر سی بندیں مار دی ہیں آپ نے اسی کی آڑ میں وہ جو ہے وہ جو کرائم ہے وہ جو گناہ ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے یہ گھر شر بنانا یہ گور کمانڈر سارا جو ڈرامے بازی ہے یہ سارا جو شریڈ ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ستر بندوں کی جان لے لی ہے ستر بندوں کی رضور پاہ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ سے زیادہ جو خرمت ہے وہ ایک مومن کی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے سارے مومن تھے مومن تھے لیکن مسلمات ہوتے ہیں یعنی کہ جنرلی سپیکنگ آپ نے ستر جانے لیئے ہیں آپ نے اس چھوٹے سے حملے کی وجہ سے کوئی کمانڈر پر اٹیک ہو گیا وہ اٹیک انہوں نے کیا نہیں کیا اس کی پیچھے پوری کہانی ہے کس نے کروایا جب وہ گیٹ میں گسے کوئی کمانڈر کا گھر پہلی تباہ ہو چکا تھا پہلے تباہ کس نے کر دیا تھا وہ ایک بندے کی فوٹو فلوٹ کر رہی ہے پورے میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے بندہ کون ہے ان سب کے بارے میں کچھ کونس پریسیز بھی ہیں کچھ فیٹس بھی ہیں میں بتا دوں گا بعد میں وہ ایک سیپریٹ لیکن از اپرنسپل جان کی حرمت بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو جو زمینے ہیں یو ایس میں ہم ٹیکسس میں مثلا جہاں پہ جہاں پہ گنز رکھنا allowed ہے گھروں میں تو اگر مثلا آپ کی گاڑی کو آپ کی گاڑی پہ کس نے پتھر مار دی ہے آپ کی پروپٹی ہے اس پہ کس نے پتھر مار دی ہے شیشہ توڑ دی ہے آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے ایسا نہیں ہے کہ آپ پروپٹی کے بدلے کسی کی جہان لے لیں ٹھیک ہے اگلا بندہ چاکو لے کے کوئی ویپن لے کے آپ کی طرف آ رہا ہے آپ کو مارنے آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے مار دے گا پھر آپ فائر کرتے ہیں وہ تو allowed ہے لیکن کسی نے کوئی گلاس پھنک دیا شیشہ پہ کسی نے کوئی تھوک دیا شیشہ پہ آپ اس کو فائر مار دیں بندے کے جان لے لیں آپ ایسے تو نہیں کر سکتے اور آپ نے ایسے ہی کیا آپ نے ساٹھ سے ستر بندے مار دی ہیں زخمی سارا ولد ہے جو قید میں ہیں چھ ساتر بندہ وہ بھی لد ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو چھتر پڑ رہے ہیں خواتین کو آپ جو کر رہے ہیں وہ کہانیاں جو ہیں وہ تو بہت ہی ہولناک ہیں وہ سب سپریٹ وہ پھر بھی لوگ زندہ ہیں یہ آپ نے جانے لے لیں آپ نے ایک گھر کو تباہ کرنے کی وجہ سے اس کی آپ کو سزا ملے گی میرا خیال ہے کہ بلکل ملے گی دنیا پہ ملے نہ ملے آپ کو آگے جاگے ملے گی اور آپ کو لگ سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو شباز شریف ہیں ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے یہ ایسے کوئی جھوٹی نسل ہے نون لیگ والی سیاستدان ان جنرل سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کے جینز میں ہے یہ نون لیگ پیپل پارٹی ملانا ڈیزل یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو اتنی شرم تو آنی چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں آپ آپ لوگوں کا مزاق اڑا رہے ہیں لوگ کیا یہاں پہ انیس سو اسی تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا دوزار دوزار تیس چل رہے ہیں میڈیا کیمرے سوشل میڈیا تو پتہ نہیں کیا کیا ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے ہر بندہ آپ صافی بناو ہے ہر بندہ وی لوگر بناو ہے اور آپ آگے آگے بکواس کرتے ہیں کہ جو میرے دل آنسل ہو رہا ہے خون کا آنسل ہو رہا ہے لاہور جو ہے کور کمانڈر میں حملہ ہو گیا وہ بھئی گدے یہ تو بتاؤ نا حملہ کیا کس نے ہے اصل چیز پر اپنے بات نہیں کرنی کہ حملہ کیا کس نے ہے اس کا موٹیف کیا ہے وہ جو بندہ جو کیا تھا کہ آو حملہ کرو وہ کون تھا وہ کون ہے انہوں نے ان جاہلوں نے پولیس نے یا جس نے بھی آئی ایس آئی ورنے جو بھی یہ آج کل سارا اب سارے ایک ہی ہیں بسکلی خان ورسس کی سارے چورے کی طرف ہے تو انہوں نے ریسنلی کچھ ستر بارہ ستر بندوں کی ایک پوری گیلری انہوں نے ریلیس کی ہے تصویروں کی کہ یہ یہ لوگ ہیں یہ وہ کی لوگ ہیں اٹلیسٹ جنہوں نے اٹیک کیا تھا ٹھیک ہے اور مزے کے بات یہ ہے ان ستر لوگوں میں وہ بندہ نہیں ہے جس نے اصل کام کی ہے ویڈیوز فیس بک پہ ساری ٹک ٹاک پہ بھری پڑی نہیں ہے جو وہ بندہ جس نے کوٹ بہناوا ہے بڑا شیو کیوی ہے ہیوی سا بندہ ہے موچھیں ہیں اس کی اور وہ لوگوں کو بلا رہا ہے آؤ حملہ کرو وہ بندہ کون ہے اس کی فوٹو نہیں ہے اس میں اس کے بارے میں متعرضت ہوں میں دو تین خبریں چل رہی ہیں ایک خبر یہ چل رہی ہے دوسری جو خبر زیادہ آثنٹیک ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ نمان خان کو اس کا نام ہے ایکس آرمی آفیسر ہے یو ایس نیشنل ہے آج کل وہ یو ایس میں ہے اس کو سپیشل اس مشن کے لیے بلایا گیا ہے یہ جو انسٹیگیشن میبی وہ پہلے جب تھا پاکستان میں وہ اسی اس چیز کا ایکسپرٹ ہو کیا پتا ہے کسی کو ابھی تو خبریں آئیں گی فوٹو آگئی اب دیکھے کیا بنتا ہے تو زیادہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں نمان خان اس کا نام ہے اور وہ یو ایس میں ہوتا ہے ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہے سچ ہے جھوٹ ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو جب کوئی پروپر کوئی یہ جو بندے ہیں وہ آئیں ڈی جی آئی سپی آر سو کالڈ ہے وہ بھی جوکر ہے وہ آئیں اور بتائیں کہ نہیں جی نہیں یہ آرمی کا بندہ نہیں ہے اس کا نام یہ ہے ہم نے اس کو ریسرچ کر لی ہے پھر تو چلو بات ہے لیکن فلحال جو نیوز چل رہی ہے نمان خان ایکس پاکستان میلٹری پاکستانی بون امریکن نیشنل ہے وہ امریکہ میں ہی رہتا ہے آج کل پاکستان میں آیا ہے اس پورے مشن کے لیے ٹھیک ہے جو لاہر کو کور کمانڈر پر اٹیک ہوئے یہ اس کا پرائیمری جو اس کا جو ہے نا کلپرٹ وہ یہ ہے وہاں کور کمانڈر میں کوئی بھی نہیں جا رہا تھا وہ یاسمی راشد نے بھی لوگوں کو روکا ابنان خان کی بہنوں نے بھی روکا سب نے روکا تو پی ٹی آئی کا لوگوں کا چند ہوں کے بیچ میں جوان خون شاید لیکن جنرلی انہوں نے روکا وہ رک گئے ادھر کوئی بھی نہیں جا رہا تھا لیکن چونکہ موب تھا یہ جو نمان خان ہے اس نے پھر وہ سارا انسی گیٹ کیا پھر لوگ اس کو دیکھا دیکھی انہوں نے گیٹ کھلوایا اندر بندے بھیجے آپ نے غور کیا ہے اندر چند بندے گئے تھے یہ پھر باہر آکے سپیشل بلا رہا تھا کہ آؤ آؤ اس کو ٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ویڈیوز پہ کلیر ہے کہ وہ کھڑکیاں پہلے ٹوٹی بھی تھیں آگ پہلے لگی بھی تھی سارا کور کمانڈر خاندر خاندر پہلے برباد تھا انہوں نے وہ ساری خانہ پوری کرنے کے لیے as a master plan یہ سارا کچھ انہوں نے وہاں پہ create کیا یہ ڈراما 9-11 کے بارے میں سب جانتے ہیں کبھی سال پہلے جانہ پانہ سال ہو گئے ہیں شہزادہ ہو گئے ہیں سب کو پتا ہے کہ ریگارڈلیس کہ یہ کانسپریسی ہے کہ فیکٹ ہے یہ کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا میبی کبھی سو سالوات کلیر ہو جائے ریگارڈلیس کہ یہ فیکٹ ہے کہ جھوٹ ہے کہ کانسپریسی ہے لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا تھا obviously مسلمانوں کو back foot پہ کرنے کے لئے کیا تھا کہ تھوڑا سا back foot پہ ہو جائے جب ایسے ایک اٹیک ہوتے ہیں جب آپ جب آپ کو بندے مار دیتے ہیں تو obviously جو دوسری پارٹی ہے وہ تھوڑی defensive ہو جاتی ہے اب جان چلی گئی ہے تو تھوڑا سا back foot پہ آ جاتے ہیں انہوں نے یہ پورا plan کیا سچ ہے جھوٹ ہے اس کے بارے میں بیس نہیں کرتے نہ کسی کو پتہ ہے نہ کوئی صحیح بتا سکے گا movies بنی رہی ہیں theories float کر رہی ہیں وہ سارا کچھ ہے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو back foot پہ کرنے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیسے کیسے rules بنے ہیں airline میں بڑے بڑے rules بن گئے ہیں کہ آپ یہ نہیں carry کر سکتے آپ جو ہے liquid carry نہیں کر سکتے بہت rules بن گئے ہیں baggage کے rules بن گئے سارا کچھ بن گیا تو یہ تھا اب اس میں بھی جو law core commander attack ہوا ہے اس کی بڑی مماثلت ہے بڑی similarities ہیں 9-11 کے ساتھ جس نے بھی یہ plan کی ہے اس کے دماغ دماغ میں 9-11 چل رہا تھا کہ ایسا attack کروا جس میں جانے جائیں ان کا plan یہی تھا کہ جو law core commander تھے ان کو مارنا تھا ان کو قتل کرنا تھا assassinate کرنا تھا پوری family کو لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا وہ وہاں سے نکل گئے پھر انہوں نے resign کر دیا یہ انہوں نے نکال دیا آپ انہوں نے court martial ہوگا وہ ایک separate چیز ہے لیکن plan وہی تھا کہ ایک بڑے بندے کی جان لے لو family کی جان لے لو اور پھر تو آپ PTI تو پھر پھر تو PTI کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ٹھیک ہے نا یہ 9-11 کے طرز کا law core commander کا attack تھا partially success ہو گئی ہے آپ یہ بہت زور لگا رہے ہیں اب پوری establishment یہ پورے بڑے بڑے جو لوگ ہیں بہت زور لگا رہے ہیں کہ اسی پہ رکھو میڈیا کا جو کیمرے کا focus ہے اور law core commander جو یہ attack ہے اسی پہ focus رکھو اسی پہ PTI کو بسانا ہے باقی سب کچھ فیل ہو چکے آپ اس پہ بساؤ اتنے اس میں جھول ہیں سٹوری میں اتنے جھول ہیں مزے کی بات یہ اب 1980 میں بار بار کہتا ہوں 1980 اب ہے نہیں ٹھیک ہے نا ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے اب جہاں بھی جائیں اب آپ کیمرے سے نہیں بچ سکتے کہیں کوئی ہنگامہ ہو روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو کچھ واقعہ ہو تو کوئی نہ کوئی کیمرہ پکڑ لیتا پچھلی پہ لگاتے ہیں تو روڈ پہ کوئی واقعہ ہو تو کسی نہ کسی گاڑی کے ڈیش گا میں آجاتا ہے تو evidence record ہو جاتا ہے اس پہ بھی یہی ہو ہے بے شمار کیمرے ہیں وہ clear ہے بندہ کون ہے اس کی شکل بہتلی clear ہے کوئی پولیس نہیں تھی ان کی جو quick response force وہ نہیں تھی رینجرز کوئی نہیں تھے کوئی کمانڈر کی اپنی جو security ہوتی ہے وہ نہیں تھی انہوں نے خل invite کیا تھا جیسے 9-11 ہو ہے دیکھنے ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ super power super powers کی super power بوئنگ تیارہ آئے نیو یورک میں آئے حب میں آئے اور جہاز بیلڈنگ میں مار دیں مطلب کیسے 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 ہو سکتا ہے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی کتنے بلندر ہوئی ہوں گے اس راستے میں اور اپنے سارے بلندر کرنے دی ہیں پھر جا کے آپ جہاز مار سکتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے کہ بوئنگ لے کے آئے مسائل وغیرہ راکٹ شاکر چلو کسی ہاتھ تک مان لیا مان بھو بھی نہیں چاہیے لیکن بوئنگ تیارہ بہت زیادہ آپ نے بریچ کی ہیں سیکیورٹی کی والز پھر جا کے آپ نے جو ٹوین ٹاور پٹیک کی ہے جہاں پہ بھی اگزیک کی ہوا ہے کور کمانڈر کی سیکیورٹی ہے اس ایریا کی کسی نے کہا تھا نا اس نے اتزاد ایسن نے ریگل چوک سے لے کور کمانڈر کے گھر تک اتنی دیوارے ہیں سیکیورٹی کی کچھ نظر آتی ہیں کچھ نظر نہیں آتی انٹیلیجنس کے دارے کوئی ریسپانس فورس رینجرز ان کی اپنی سیکیورٹی جنرل پولیس یہ سارے وہ بیریرز ہیں اگر آپ کسی نے کور کمانڈر آس پر اٹیک کرنا ہے تو سارے یہ بیریرز ایک کے بعد ایک کروس کرنے پڑتے ہیں گیٹ کے اندر بھی گزیں آپ تو ان کی اپنی سیکیورٹی ہے اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا صرف یہی ایبیڈنس کافی ہے کہ ایک بندہ نہیں تھا اس کیس کو ختم کرنے کے لئے اگر کوئی جج ہو وہ کہے یہ سارا فراڈ ہے سیکیورٹی کا ہے تو سارا یہ بکواز ہے تو 9-11 کی طرز پہ انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے جس نے بھی یہ پلان کیا ہے آئیس ای نے کیا پولیس نے کیا رینجر نے کیا جس نے بھی کیا اس کے ذہن میں 9-11 چل رہا ہوگا کہ ایسا کوئی بڑا اٹیک کریں کہ خان صاحب دیفنس پر چل جائیں ایک پجہات ایس خان ہے آرمی کا ایکس آفیس آفیس آج کل وہ یو ایس میں ہوتے ہیں وہ بات کر رہے تھے ریسنٹ لی ایک وی لاغ میں کہ اس اٹیک کے بعد تین چار دن بعد خان صاحب ڈیفنس پر چلے گئے ہیں میرا نکھ خان صاحب ڈیفنس پر لے چکے ہیں وہ بھی ایک جوک ہے کہ چالیس بندے ہیں چالیس ٹیرررس ہیں خان صاحب کی گھر پر اب خان صاحب کا گھر ہے کہ چالیس بندے وہاں پر رکھنا کھلانا ان کو ریسٹ روم کپڑے رہنا کہاں پر کس طرح زبان پار کیا چیز ہے وہ ٹھیک جس سے وہ اس طرح اٹیک نہیں کر سکے تلاشی نہیں کی انہوں پر چلے گے نیکس سی پر کہتے ہم چار سو بندے لے کے آئیں سوچیں چار سو بندے آپ لے کے آرہے ہیں تلاشی لینے کے لیے زبان پار کی اس کا کیا مقصد ہے چار سو بندے کس طرح چار سو بندے لے آئیں گے وہ کون ہے اس کو باہر ہے کون ہے لیکن وہ پھر پتہ لگ گیا کہ چار سو بندے لانا کا مقصد یہ تھا ان چار سو بندوں میں چالیس پچاس بندے ایسے ہیں جو ان کے اپنے ٹیرررسٹ ہوں گے چار سو بندے لے کے آئیں ہوں سو پرے کریں گے گار کو پرے کریں کہ ہم نے تلاشی لینی ہے خود لینی ہے اندر جائیں گے چالیس پچاس بندے ہیں انہوں نے نیچے کپڑے پہنو سادھا اوپر سے سوٹ اتاریں اپنے بیگ میں ڈالیں گے کسی بھی کمرے سے نکال دیں گے چالیس بندے ہیں ان کے پاس گنے بھی ہوں گی پولیس کے پاس پتا گنے نکال لیتے ہیں پولیس تو شہد اور شہد کو شراب نہ لیتی ہے تو انہوں نے سب کچھ نکال لینا تھا اسلا بھی نکال لینا تھا شراب بھی نکال لینا گرنیڈ بھی نکال لینا راکٹ لانچر بھی نکال لینا تھے یہ سارا کچھ نکال لینا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا ساتھ انٹرنیشنل میڈیا بھی تھی سارے ساتھ تھے انہوں نے کچھ نہیں ان کا وہ بھی فیل ہو گیا تو میڈیا لانا سب کی بڑی موو ہے لیکن اب اس کو چھوڑیں گے نہیں یہ 9-11 کی طرح بھائی ان کا مین ٹرمپ کار آگے کازی فائزن فائزن نے آنا انہوں نے اسی کو یوز کرنا ہے یہ نہیں یہ تو کررست ہے اب وہ کیا ہوں گیا ہم آرے ہیں نہیں بھاگ گئے بھاگ کہاں سے گئیں اپنے پورا زمار حاؤس زمار پارک اس کا محاصرہ کیا ہے انڈر سیج ہو کہاں سے بھاگ گئے وہ ننجا تھے وہ کون تھے وہ سیل گروپ تھا یو ایس کا بھاگ گیا عام بندے تھے بسی بکواس جھوٹ بول لیں سارے عام جھوٹ بول لیں یہ ان کا مارسر پلان تھا کہ 9 11 کی طرز کا یہ ٹیک کریں انہوں خانسر کو ڈیفنسر پہ کریں تلاشی کے بھانے اندر بندے اپنے انجیکٹ کریں ان کو وہاں سے پروڈیوز کر لیں ان سے بیان بھی دلوا دیں ان کو پھینٹا لگا کے بیان بھی آگیا اسلا بھی نکلایا تو ایک کیس بلڈ ہو جائے گا کہ جی ہاں یہ خانسر نے اندر ٹیوریس چھپا کر رکھے میں جب خانسر کو آفر بھی دی یا تو بھاگ جائیں سعودیہ اب بھاگ یکی خانسر کو کہہ رہتے کہ یا تو بھاگ جائیں یا آپ کے لئے جائے خانسر نے فیل آگ تو کہہ دی کہ بھائی جو ہے یہ ہی ہے لیٹر ہی ہی ہوتا ہے لیٹر جو ہے لیٹر لیٹر ایک پروپر لیٹر میں اور ایک سو کال لیٹر میں اپنے بلوں لیٹر جب جیتا ہے تو گریس فولی جیتا ہے جب وہ ہارتا بھی ہے تو گریس فولی ہارتا خانسر ادھر ہی ہیں خانسر کو مار دیں جیل میں کر دیں وہ ادھر ہی ہیں وہ ہاریں گی گریس فولی ان کی طرح نہیں ہے کہ موقع ملا تو بھاگو یا یو کے بھاگو یا سعودیہ بھاگو لیڈر میں یہ فرق ہے تو بارحل دیکھتے ہیں تین چار خبریں چل رہی ہیں امیران ریاض خان خان نے بارحل بتا دیا یہ 9-11 ٹائپ یہ لہور کمانڈر رہو سب اس کو بار بتا دیا وہ خون کی آنسو رہا اس کے بار بھاگو یہ چار پچ خبریں جو میڈیا بیل جنرل چل رہی ہیں پہلے میرا پلان تھا کہ میں ان کا separate ویلوگ کرو چلیں ایک ہی رکھتے ہیں جو ویلوگ دیکھتے ہیں اس کے بارے پھر نیکسٹ کل انشاءاللہ کیا اور کے حبریں آتی ہیں ہر موسیقی